بابر آزم کراچی کنگ سے پشاور ظلمی جا چکے ہیں دو طرح کی سوچ سامنے آ رہی ہے کچھ لوگ جو بابر کو شاید بہتا تھا پسند نہیں کرتے اور وہ کراچی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ تو اس پر کافی خوش ہے لیکن وہ کراچی کنگز کے سپورٹر جو کہ بابر آزم کے فینز بھی ہیں وہ اس پر کافی ناراض بھی ہیں اب بابر آزم نے اچانک سے کیا ایسا سوچ لیا کہ ان کو کراچی کنگز چھوڑنا پڑ گیا اور وہ چلے گئے پشاور ظلمی تو آج کی اس یوڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ کیا کیا بنیادی ریزنز ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے جی تو دوستو کہانی ابھی کچھ ماہ کی نہیں ہے یا کچھ دنوں کی نہیں ہے یہ پشلے سیزن کی ایک کہانی ہے جب پی ایس ایل سیزن سیون میں کراچی کنگز سب سے بری ٹیم اُبھر کر سامنے آئی تھی اور بہت ہی بری پرفارمیسز ان کی تھی پلی آف میں کالی فائی بھی نہیں کر سکتے اور دو یا تین ماچز بھی جیتنے میں کامیاب نہیں رہی تھی کراچی کنگز سو اس بری پرفارمیسز میں آپ نے بہت ساری اس طرح کی سینز دیکھے جہاں پر آپ کو ماچزز کے دوران وسیم اکرم اور بابر کے دربیان کچھ تبادلہ دکھائی دیا جملوں کا جس میں وسیم اکرم ان کو کافی غصے سے ٹریٹ بھی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک تو یہ وہاں سے ایک سسرہ شروع ہو گیا تھا بابر کچھ کمفٹیبل نہیں تھے اس منیجمنٹ کے ساتھ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس ورلڈ کپ کو اگر آپ لے لیں یا اس کے بعد آنے والے ایونٹس کو دیکھ لیں تو بابر آزم جب سے کپتان بنے ہیں اور جب سے رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بنے ہیں تو کچھ ناموں کو بالکل سائیڈ لین کیا گیا ہے جس میں محمد آمیر کی بات کر لیں جس میں وہاں ریاض کی بات کر لیں شہر ملک کی بات کر لیں تو ایسے میں کئی نہ کئی ان کھلاڑیوں کی بھی اپنی ایک فین فالنگ بھی ہے اور آبیسلی انفرشنیٹلی آپ ایک لابنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک سپورٹس کا کلچر اس میں یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جو ایک پلیئر ذرا باہر ہو جائے تو اس کو دو طرح کی لابی سپورٹ کرتی ہیں ایک تو فینز جو ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ جو ہے اس پلیئر کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں جی اس کو کیوں باہر کر دی گیا جیسے محمد آمیر کی مثال ہے دوسری جانب ایک اندر کھاتے بھی کچھ میڈیا جو ہے وہ لابی کر رہی ہوتی ہے کہ آر رہا اس کو پشت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو کیوں باہر کیا گیا تو بقاعدہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈہ کام کر رہا ہوتا ہے خیر اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اس دو ازار بائیس ورلڈ کپ میں خصوصاً جو ہے یا مختلف چینلنز نے ہمارے فارمر کرکیٹرز کو جیسے محمد آمیر ایک چینلنل پر بیٹھ کر ان کو آپ نے بڑا تلخ باتیں کرتے دیکھا بابر آزم کے اگینس جس طریقے سے انہوں نے کچھ الفاظ کہے اسی طرح وسیم اکرم نے حالانکہ میں بڑا حیران ہوں کہ وسیم اکرم جو بہت کم پلیئرز کے بارے میں جو ہے وہ کیونکہ ان کے خلاف بات ہو تو شاید وہ رسپونڈ کرتے ہیں خود سے وہ کبھی پلیئر کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کرتے لیکن انہوں نے بھی ایک دن ایک پروگرام میں بیٹھ کر جب یہ بات کی کہ جی بابر آزم کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ون ڈاؤن چلے جائیں لیکن وہ نہیں گئے اور بابر آزم نے خود کو جو ہے وہ نیچے وہ نہیں لے کر گئے بیٹنگ میں تو اس کے اوپر ایک تھوڑی کانٹروورسی بنی تو آپ لوگ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اگر بابر آزم جو ہے وہ کراچی کے ساتھ مزید کھیلنا چاہتے تو کبھی بھی وسیم اکرم اس طرح کا بیان دے سکتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی کہ بابر آزم جو ہے وہ یہ سیزن کراچی کنگز کی طرف سے نہیں کھیلیں گے مجھے جو بنیادی وجہ سمجھ آتی ہے اس میں ایک سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ اس ٹیم کے اندر تین ایسے لوگ ہیں جس میں شاید بابر آزم ان کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہے ایک تو وسیم اکرم ایز ایک کوچ اور ایز ایک منٹور دوسرے نمبر پر آپ اگر بات کریں عباد وسیم جو کہ اس سے پہلے کپتان تھے ان کو کپتانی سے ہٹا کے بابر آزم کو بنایا گیا اور تیسے نمبر پر سپریم فاس بولر کراچی کنگز کے محمد آمیر تو میرے خیال میں آنر آف کراچی کنگ اور جو کہ کرتا دھرتا ہے وسیم اکرم انہوں نے بجاہ اس کے کہ باقی ساری چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے یا بابر کو منانے کی کوشش کرتے راہ جدا کرنا ہی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے جو ہے وہ گوارہ سمجھا کہ یہ ہونا چاہیے اور بابر آبیسلی خود بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس طرح کے کومنٹس جو ہے محمد آمیر کیا کچھ دل میں باتیں عماد وسیم کی ہیں تو ایسے ماحول میں ایسی ٹیم میں جو ہے وہ اس کی لیڈی اس کو لینا چاہیں گے یا اس ٹیم کے اندر کی تانب سے کھیلنا چاہیں گے اور آبیسلی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوئی کہ شعب ملک بھی کہنے کو تو شاید وہ بہت زیادہ میڈیا پر بہت باتیں کرتے دکھائی دیتے ضرور ہیں کہ وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے پاکستان کرکٹ میں بابر آزم کو اپنا کپتان مانتے لیکن کئی نکے دل میں خلش ضرور ہے کہ وائے دوزار اکیس ورلڈ کپ کے بعد اچانک سے ان کو سائیڈ لین کیا گیا کیونکہ تین طرح کے لوگ جو ہے اس کے پیچھے بینیفیشری ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے شاید شعب ملک نہیں آسکے آپ کے چیئر بین کرکٹ بورڈ آپ کے چیف سیلیکٹر اور آپ کے کپتان ان کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا آپ کے چیئر بین صاحب نے کلیر کٹ کہا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ایک اچھی چیز کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اس ٹیم کو چھیڑا نہیں ہے جو کپتان نے چاہا انہوں نے وہی کیا سو دیٹس وائے میرے خیال میں شعب ملک نے بھی بہتر یہ سمجھا کہ بجائے پشاور ظلمی میں رہنے کے انڈر بابر کپتانی کھیلنے کے بہتر یہی ہے کہ آپ کراچی کنگ سوچ کر جاؤ تو سارے جو ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ کراچی کنگ میں بات چکے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ بابر کپتان بنتے ہیں پشاور کے یا وہاپ کو ہی کنٹینیو کیا جاتا ہے لیکن آئی ٹھنک سو چڑتے سورج کو ہی سلام ہوتا ہے تو مجھے پشاور ظلمی کے کپتانی بابر کے ہاتھ پر دکھائی دی رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آر کو پریس کیجئے